ساتھی ہوں اگر آپ بھی ایک محلہ کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ IPS بننے کی سوچ رہے ہیں یعنی کی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو IPS بن کر دیش کی سیوہ کرنی چاہیے اور آپ کا ایک ماتر لکشہ ہے کہ آپ IPS بنیں اور انڈین پولیس سرویسز میں اپنا یوگدان دیں تو اسی لئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ محلہیں IPS کیسے بن سکتی ہیں ان کے لئے کیا کیا اس میں qualifications مانگی جاتی ہیں یعنی کی education qualification ان کے لئے height weight chest اور جو بھی اس میں پوری بردگ برکریہ اس کی رہتی ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں جس سے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ IPS کیسے بنیں اور آپ اس کی تیاری کیسے کریں کیونکہ ہمارے چینل پر بہت سی گرلز ایسی ہیں جو کی 8 وی پاس ہیں یا پھر 10 وی پاس ہیں اور وہ ابھی سے سوچ رہی ہیں کہ وہ IPS کی تیاری شروع کر دیں لیکن انہیں نہیں پتا ہے کہ IPS کیسے بن سکتے ہیں تو ان کے لئے آج کی ایک ویڈیو ہونے والی ہے ساتھیوں سب سے پہلے ہم بات کریں کی IPS ہوتا کیا ہے اگر میں بات کروں IPS کی full form کی تو IPS کی full form ہوتی ہے انڈین پولیس سرویسز یعنی جو بھارت میں پولیس کی سرویسز ہیں ان میں IPS کی رینک کافی اچھی مانی جاتی ہے لیکن IPS آپ اتنی آسانی سے نہیں بن سکتے اس میں آپ کو بہت سارے exam دینے ہوتے ہیں بہت سارے test پاس کرنے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو interview کے بعد ہی اس میں آپ کو joining ملتی ہے جب آپ یہ سبھی test clear کر لیتے ہیں تب ہی آپ کے IPS کے لئے پوسٹنگ ہوتی ہے اور آپ ایک IPS officer کہلاتے ہیں اس IPS exam کے لئے ہر سال بہت سے candidates اور بہت ساری girls لاکھوں girls اس exam میں بیٹھتی ہیں لیکن ان میں سے گنے چنے candidates ہی اس exam کو qualify کر پاتے ہیں اور یہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے جو candidates ہوتے ہیں انہیں ان کے بارے میں requirement کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا چیز مانگی جاتی ہے کیا subject آتے ہیں اور کیا اس کا بھرتی پر گیا اس میں رہتی ہے تو اس لئے اگر آپ کو یہ پہلے ہی بتاؤ گا تو آپ اس کے تیاری اچھے سے کر پائیں گے اس لئے آپ کو پہلے ہی بتاؤنا چاہیے کہ IPS بننے کے لئے کیا eligibility ہوتی ہے کیا اس میں physical آپ کو کرنا ہوتا ہے اور کیسے آپ اسے join کر سکتے ہیں تو چلے دوستوں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ IPS کیسے بن سکتے ہیں اگر ہم اس میں سب سے پہلے عمر سیما کی بات کریں تو اس میں آپ کی جو age limit ہے وہ 21 سے 30 کے بیچ میں ہونی چاہیے لیکن یہاں پر SC اور HD candidates کو پانچ سال کی اس میں چھوٹ دی جاتی ہے تو ان کے لئے اس میں کافی beneficial یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یادی ہم بات کریں اس میں height یعنی کی لمبائی کی تو مہلا candidate کے لئے height کم سے کم 150 cm اس میں ہونی جائیے جو کی general candidates کے لئے رہتی ہے اور یادی آپ OBC, SC یا HD category سے belong کرتے ہیں تو آپ کی جو height ہے وہ 145 cm ہونی جائیے اور اس میں مہلاوں کی chest نہیں ناپی جاتی ہے تو اس لئے آپ کی کیول یہاں پر height ہی ناپی جائے گی اور اس میں ایک medical condition بھی یہاں پر رکھی جاتی ہے جو کیا آپ کے eyesight کے لئے ہوتی ہے آپ کی جو eyesight ہیں ان کا vision 6x6 یا پھر 6x9 کا ہونا چاہیے اور یادی آپ کے eyesight week ہیں تو ان کا بھی جو vision ہے وہ 6x12 یا پھر 6x9 کا ہی ہونا چاہیے اس کے بعد یادی ہم بات کریں اس میں یوگیتہ کی تو اس میں جو یوگیتہ مانگی گئی ہے وہ کم سے کم اس میں graduation pass آپ کو ہونا چاہیے یعنی کی آپ نے چاہے اس میں BA, BSC یا B.com کی ہوئی ہو آپ کو کوئی ویل اس میں graduation مانگا جاتا ہے اگر آپ نے اپنی graduation کی degree complete کر رکھی ہے تو ہی آپ اس کے paper میں بیٹھ سکتے ہیں تو یادی آپ کی age limit اس میں پوری ہو چکی ہے اور آپ graduate pass ہیں تو جب اس کے form نکلتے ہیں تو آپ کو اس کے UPSC کے دوارہ اس کے form کو apply کرنا ہے یا پھر آپ اپنے graduation کے final year میں بھی اس کے لئے apply کر سکتے ہیں کیونکہ ان سبھی کے جو exam ہیں وہ UPSC کے دوارہ conduct کرائے جاتے ہیں تو آپ کو UPSC کے دوارہ ہی IPS کا form بھرنا ہوگا جب آپ اس کے form کو apply کر دیتے ہیں تو اس میں آپ کے main تین exam کو clear کرنا ہوتا ہے جس میں سب سے پہلا آپ کا prelims exam دوسرا آپ کا mains exam اور تیسرا یعنی کی final آپ کا interview تو یہ تین stage آپ کے exam کی رہتی ہیں یادی آپ ان تینوں stage کو qualify کر لیتے ہیں تو آپ اس میں IPS بن سکتے ہیں یادی ہم بات کریں اس میں prelims exam کی تو prelims exam میں آپ کے دو اس میں exam لے جاتے ہیں جو کی دونوں ہی آپ کے objective type ہوتے ہیں یعنی کی آپ کے MC کی questions اس میں پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد next stage آپ کی mains exam کی ہوتی ہے mains exam میں آپ کے total no paper آپ کو دینے ہوتے ہیں تو یہ جو no papers ہیں یہ آپ کو written میں دینے ہوں گے تو اگر آپ IPS بننے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو اس کے exam پر کافی focus کرنا ہوگا کیونکہ جو اس کے exam کے marks ہیں وہی آپ کے decide کرتے ہیں کہ آپ اس میں IPS بن پائیں گے یا پھر نہیں جب آپ کے یہ دونوں stage qualify ہو جائیں گی تو آپ کو اس میں next round یعنی کی جو آپ کا final round interview والا ہوتا ہے تو آپ کو interview کے round میں بھیجا جاتا ہے interview میں آپ سے کافی مشکل اور کافی tricky سوال پوچھے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کی personality کو assess وہاں پر کرتے ہیں کہ آپ ایک IPS officer بننے کے قابل ہیں بھی یا نہیں تو آپ کو اپنے exam اور اپنا interview اچھے سے دینا ہے اور ان کی اچھے سے تیاری کرنی ہے یا دی آپ اس stage کو بھی qualify کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ کا finally selection ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی اس میں training کروائی جاتی ہے training ہونے کے بعد آپ کو اس میں posting دے دی جاتی ہے تو ساتھیوں یہ آپ کا IPS بننے کا پورا selection process اور اس کی پوری یوگیتہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ کا اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو اس میں پوری جانگاری provide کرا دیں گے تو چلیے ساتھیوں آج کی ویڈیو کو انتھ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ